انا سنی انا حنفی انا بریلوی الحمدللہ جیئے سنی جیئے سنی جیئے سنی لہو کی گرنشوں میں سانسوں کی گرنی میں دلوں کی گھڑکنوں میں آتی ہے بس اے صدا انا سنی مسلم ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کے ازغر دیوبندی جو بہت بڑے آپ کے مناظر رہے ہیں ان کو مولانا جلال الدین صاحب جب وہاں جا کے پکڑے تو ابھی تک کوئی وائس اس کی طرف سے نہیں آئی ہے کیا بات ہے تو جلال الدین کی کونسی وائس آئی جلال الدین نے فون کیا جلال الدین صاحب نے تو ان کی پوری زلط کو دنیا والوں کے سامنے لاکے رکھ دیئے مطلب وہ بھاگا تو زلط ہو گئی خود کی زلط کو عام کر دیا ارے تو وہ کیسے بھاگا ذرا ثابت کرو ذرا بتاؤ دیکھئے کیسے بھاگا ہو اچھا آپ نے ویڈیو دیکھی پوری ہاں الحمدللہ ہم نے دیکھی ہے بچے جیسے رو رہا تھا ازگر کون ازگر بچے جیسے رو رہا تھا آتی یہ کہہ رہا ہے یہ 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 جلال الدین کی طرح جھوڑت بولو نہیں نہیں میں تم کو ثابت کر رہا ہوں تم سنو میں ثابت کر رہا ہوں کئیسے رو رہا تھا ابھی تم ایک کو بولے کہ میں ثابت کر رہا ہوں اب تم بکے میں ثابت کر رہا ہوں چل تو ثابت کر کے بھاگا کیسے تھا مولانا جلال الدین صاحب کیسے بھاگے تھے ثابت کر ہاں چل بتاتا ہوں مولانا علی ازگر صاحب نے بولے ناماز پڑھ کے سرائج تائے ہوئیں گے سنا یہ اوڑیو پیر وہی بات کر رہا نہیں مطلب تو اب سب کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ امہ کے پاس جا رہا ہے پہلے بھائی بھرن اببہ اس نے دادا پرداد ہے ادھر بھی تو آ بات جہاں سے چھوڑی جو آن سے بتا سن لے سن لے منور رضا خانی سن میری بات ارے دیو خناسی دیو کے پجارن جہاں سے بات چھوڑا تمہاری عادت ہے تمہاری کیا بولا رضا خانی بولا حق کو چھپاتے ہو باتل کو ظاہر کرتے ہو شروع سے بولو یہ تری بھوکلا تم سکارہ کو کھاؤں پر یہ خناسیوں کی عادت ہے تو احمد رضا خان کی طرح بھوکتا رہا ہے تو سنے گا بھی تو احمد رضا خان کی طرح بھوکے گا کی سنے گا تو ست ثابت کر تو احمد رضا خان کی طرح بھوکے گا کی سنے گا سنے گا کی بھوکے گا تو گلازت نکال میں نہیں نکال جو عمال تمہیں سکھایا ہے جو مفتی عزیز علمانہ کے دکھایا تھا تو حاضر بتا بول جب تیرا جلال الدین گیا تیرے میں نے بڑے مفتی سے بات کیا بھی تھوڑی دیر پہلے ارے بات مت کر وہ بتا جو ریکارڈنگ میں بلکل موجود ہے جو حق ہے بلکل واضح وہ بتا تو وہی بتا ہوں سنے گا تو بتا ہاں بتا ہاں تو بولنا تیرے بڑے مفتی بھوکتے بارگاہ میں چھوکھا چاٹنے مت جا تیرے مفتی کا جو جھوٹا ہے نا تیرے سر پہ مارنے کے لئے میرا مفتی کا پیش آپ نہیں سنے گا میرا مفتی کا پیش آپ میرا مفتی کا پیش آپ میرا مفتی کا پیش آپ میرا مفتی مفتی ہاں میں فون رکھوں کیا بات سنے گا ارے تو زلت تو تمہارے نظر مقدر ہے تمہیں بھاگے کے علاوہ کوئی چاہ رہی ہے سنے گا اگر تو حضاری ہوتا اور تو حق پسند ہوتا تو جہاں سے بات وہاں سے بتا تھا لیکن تو وہ تو میں بھولوں میں تو آگے کو چھوڑ رہا ہے پیچھے میں جا کے پناہ لے رہا ہے شروع سے بھول اسے کہا جا رہا ہوں میں میں تیرے کو بھکتا ہوں مولانا جلال الدین صاحب پہنچے کیا ہوا پھر بتاؤ مولانا جلال الدین تیرا پہنچا ٹھیک ہے پہنچنے کے بعد بولتا ہے کہ مجھے انصاف سوئیے میں انصاف مانگیا ہوں دیریکٹر یہ بات بولا لانتاللہی حلال کازیبین جھوٹوں پر آگر آوریو میں پانی کے نہیں نہیں میں نے بولا شروع سے بول تو بات کات کے بولا کی نہیں آگے چھوڑ کے بولا کی نہیں پتا جاتا جھوٹ کے بغیر پانی کے پہنچنے مچھلی جھوٹ کے پہنچنے بندی تڑپ کے مر جائے گا یہ جب تک مونور تب تک یہ جو بلد آپ کو ثابت ہی نہیں کر سکتا تنہیں چھوڑا تیرے جلال اتبیر نے انصاف بانگے گیا تھے کہ جنازرہ کر دی گیا تب تلے باتا میں نے پہلے یہ بتا تنہیں تو حرامی ثابت ہو گیا نا حرامی ثابت ہو گیا نا جھوٹ بول گے تو حرامی ثابت ہو گیا نا یہ محبے کو جب تمہارا باپ جلال اتبی وہاں پہنچنے میں بتا رہا سن اگر تمہارے حیثیہ میں بتا رہا دنیا بھاگنا تیرا مقدر ہے بیٹا بھاگ گیا ہے عبداللہ بھائی ہیلو سابت کر بھاگ مت بھگوڑی اگر تجھے اپنے دل کے چھالے پولنا ہے تو تو عبداللہ سے بات کر لے ریکارڈنگ منائے کے ڈال دے خوش ہو جا اور تم لوگ مجرہ کر لے خوش ہو کہ بات کرنا ہے تو بات سننا بھی پڑے گا پیری بھی سننا تو میری بھی سننا میں تو کہہ رہا ہوں سننا نا تو ثابت کر حق بیان کر حق بیان کر رہا ہوں پھر جلال الدین جو ہے تو سی سوال کرتا ہوں مناظرہ کرنے کہتے ہیں کہ انصاف مانگ نہیں آتا پہلے بتا میرے جلال الدین صاحب گئے تھے مناظرہ کرنے لیکن تمہارے چل بتا اس میں مجھے بتا اس میں کہاں مناظرہ بولا میں مناظرہ کروں گا مجھے بتا ہاں ہاں بتا مجھے کہاں بولا اس میں مناظرہ کروں گا کیا ہاں چل بتا اگر اس ویڈیو مجھے بتا جائے گے مناظرہ کرنے کا بلا اس میں چل بات کروں گا بات کروں گا اس پر کہ اقامت سے پہلے کھڑے ہونا سنت کے خلاف ہے میں تجھے ویڈیو میں چکھاؤں گا جلال الدین کی یہ بائی سنا ہوں گا کہ وہ انصاف کی بھیک مانگنے گیا تھا بھیکاری بن کر گیا تھا وہ ہماری چوکٹ پر دیوبند کی چوکٹ پر بھیک مانگنے گیا تھا انصاف کی بھیک مانگنے گیا تھا وہ مناظرہ کرنے نہیں گیا تھا اگر اس کی وہ اپنے رہی بات کے اولاد ہوتا یا تو رضا خانی منور بھی ہوتا تو مناظرہ کر کے آتا ہو لیکن وہ حرامی کے اولاد تبھی تو بھاگا ہواں سے چور دم دوات کے لنگی اٹھا کر اور اس کے ساتھ میں تیرا سازک رضا بھی بھاگا ہے بول بولیے تو اب میں بولوں پوری ویڈیو موجود ہے بولیے تو میں بولوں سازل بول اب بیچ میں بولنا جیسے میں سنا ویسے سننا ہاں پھر بولے گا تو سنوں گا قرآن پاس کرے گا تو بیچ میں بولنا ارے تو پھر تو جر رہا ہے تو اتنا خوف ابھی سے تاریح سنوں کو خوف نہیں جھوٹ نہیں میں صحیح بول رہا ہوں الحمدللہ میں قسم بھی اٹھا سکتا ہوں ہی ساتھو پر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم کہ جب صادق بھائی اور مولانا جلال الدین صاحب وہاں پہنچئے صدر سے بات کر رہے تھے اتنے میں جو ہے وہاں سے علی ازغر آ گیا تو باقی تیزے کہا کہ ہاں آپ ہی علی ازغر ہیں بولا ہاں میں ہی علی ازغر ہوں تو بس اب کوئی بات نہیں ہو رہی ہے ڈائریکٹ علی ازغر کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نا ہمارے مسجد میں جا کر کے تخریر کر رہا تھا کہ یہ جو اکھامہ سے پہلے کھڑے ہو جاتی ہیں یہ سنت کے خلاف ہے سنت پر عمل نہیں ہوتا ہے اور ہمارے لوگ ان کے یہاں چندہ کرنے جاتے ہیں یہ مار مار کے بھاگاتا ہے ہمارے پاس وائی سے مطلب یہ کہنا چاہتا ہے کہ اببا جیسے چھوٹا بچہ ہوتا نہیں ہے کہ اس کو کسی لڑکے نے خوب دوڑا دوڑا کے مارا ہو اور وہ لڑکا کبھی اس تفاق سے اس کے گھر آ گیا ہو تو اپنے اببا سے کہتا ہے اببا یہی ہے یہی ہے جس نے مجھے بہت پٹک پٹک کے مارا تھا اٹھا اٹھا کے مارا تھا اور بہت لات مارا تھا جوتا مارا تھا آیا یہی ہے پکڑو ان کو پکڑو ان کو چھوڑو مت اور وہ کہنا چاہتا ہے وہ بچہ کے اوہ مارنے والے تو کیا سمجھا تھا میں لاواریز ہوں میرا کوئی نہیں ہے آج میرے گھر آیا ہے پتا چلے گا یہی ظاہر کہتا تھا علی ازغر پھر تم دوسری بھائی آپ میری سنے گا ہاں بولو آپ میری سنے گا ہاں بولو بولو جب جلال الدین وہاں پہنچا ہاں تو اس نے کیا بولا مالو میں میں انصاف مانگنا ہوں کب بولا کب بولا کب بولا آپ تو اللہ کی قسم وہ نہیں بولا ہاں بولا ہے لیکن کب بولا اللہ کی قسم وہ بولا ہے لیکن کب بولا سن جب تمہارا ستر بیچ میں بول رہا بیچ میں بول رہا بیچ میں بول رہا بیچ میں بول رہا میری نہیں سنے گا میری سنے بھرے لی مناظر وہ انصاف مانگنے علماء دیوبن کی چوکٹ پر گیا انصاف مانگنے یعنی بھرے لیو کے گھر میں اور بھرے لیو کے مدارس میں اور بھرے لیو کے علماء کے اندر انصاف نہیں ملا اسے اس کے لئے وہ انصاف کی بھیک مانگنے کہاں گیا علی ازگر کی چوکٹ پر گیا علماء دیوبن کی چوکٹ پر گیا بھیک مانگنے ٹھیک ہے جب بھیک نہیں ملی تو پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے بھیک تجھے ملے گی باہر انتظار کر سن لیں نواز میں مولانا ازگر نے بولی کہ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں پھر آپ ان سرائق تیہ کریں گے بات کر لیں گے ٹھیک ہے جب نماز پڑھ کر فارغ ہو کر جب مولانا علی ازگر صاحب باہر گئے تو باہر جلال الدین جس طرح گلتا جس طرح گدے کے سر سے سینگ اور اس بھاگوڑا جس طرح بھاگتا ہے اس بھاگ جاتا ہو اب اس کے آجے تُو گل آہ تو محسین دیوبندی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا جلال الدین صاحب بھیک نہیں مانگ رہے تھے بلکہ وہاں گئے اور جب دیکھا کہ علی ازگر رو رہا ہے دھو رہا ہے اس کی جو ہے پتلن گیلی ہو گئی ہے پائجامہ اس کا گیلہ ہو گیا ہے چڑی بھی گھیلا ہو گیا ہے تو صدر نے دیکھا کہ یہ ہمارا بندہ تو پہلے سے تھر تھر آ رہا ہے کاپ رہا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بھروسے پہ بیٹ جائے تو پورے دیوبند جو ہے جو ہے شرم سے سرمسار ہو جائے لہٰذا کسی طرح اپنے لوٹی ہوئی عزت کو بچائے اور انہوں نے در کے مارے کہا کہ بھائی ہم یہاں یہ کرنے نہیں دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جبکہ وہاں پہ دو تین بندے تھے ہمارے باقی محلہ تمہارا گاؤں تمہارا مسجد تمہارے سب تو تمہارا ہی تھا لیکن خوف بریلویت کا خوف کہ بریلوی شیر آئے ہیں ایسا دہار لگائیں گے کہ دہار سے ہی سب تباہ ہو جائے گا دیوبندیت نصفت نصفت نابود ہو جائے گی لہٰذا در کے مارے صدر نے کہا کہ یہاں پہ نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے تو مولانا جلال الدین صاحب نے کہا انہوں نے یہ خیال کیا اور ان کا یہی خیال تھا کہ اگر ان وہابیوں کے اندر بیوبندیوں کے اندر ذرہ برابر حیاء ہے اور ذرہ برابر اگر یہ لوگ انصاف پسند ہیں تو ہم اتنے دور سے پیسے خرچ کر کے آئے ہیں حق اور باطل کو واضح کرنے کے لئے یہ بھلے ہی بیدین بددین صحیح باطل پرست صحیح اگر ان میں ذرہ برابر انسانیت کے ناتے اگر یہ انصاف پسند ہیں تو ضرور ہمارا اور ان کا آمنہ سامنا کروائے گا اور بات کروائیں گے لیکن یہ دیوبندیوں نے دیا نہیں ہوا پوری کر لینے دو دیوبندیوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ ہمارے اندر انصاف ہے ہی نہیں ہے ہم سے انصاف کے امید رکھے گا وہ جو ہے بلکل بےوقوف ہی ہوگا کیونکہ ہم انصاف کے دشمن ہیں ہم انصاف پسند نہیں ہے یہ ثابت کر دیا دیوبندیوں نے چلو آپ بولو بات یہ منوروائی ایک مفتی صاحب بریلوی کے بہت بڑے مفتی ہیں میں نے ان سے بات کیا تو جب ان سے بات کیا میں یہ معاملہ ان کے سامنے درست کیا تو انہوں نے بریلوی کے مفتی صاحب نے مجھے خود کہا کہ جو اس طرح گیا تھا وہ سب سے بڑا بےوقوف ہے اور سنت کا مخاضفت مخاضف ہے ہو یعنی سنت کے خلاف اس نے کام کیا ہے کیونکہ اگر اس کو مناظرہ کرنا ہوتا یا مناظرہ کرنے کی گرس سے گیا تھا تو منور کو میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں اور غلال الدین کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایک لیٹر پیٹ دکھا دے جس میں اس نے چیلنج کرا اور علی ازگر صاحب نے اس چیلنج کو کبول کیا اور یہ کس موضوع پر بات کرنے گیا تھا یہ ساری چیزیں مجھے دکھائے میں آج اس کو مان لوں گا کہ ہاں یہ بریلوی فرقہ حق پرے چیز کو بات نہیں نہیں یہ چیز مجھے لیٹر پیٹ مجھے دکھائے گا کونسی تاریخ کو گیا تھا یہ دو فروری کو گیا تھا اور قریب اثر کے وقت گیا تھا مجھے یہ دو فروری کا لیٹر بتائے گا جلال الدین بتائے گا یا منور رضا خانی جس میں بھی اس کی حمایتے میں کھڑے ہوتے ہیں یہ تاہیر رضا ہو یا یہ عبداللہ توسلا ہو یا یہ منور رضا خانی ہو یا جس میں بھی اس کے جو اس کی دلال گری کر رہا ہے وہ سب مجھے لیٹر پیٹ مجھے بتائیں گے دو فروری کا ہو گیا تمہارا چلو بتاؤ ہاں بتاؤ چلو اب میری بات اس سے کونی نہیں ہی تھی تیرونہ سے شروع کرتا تم نے الزام لگایا کہ مولانا جلال الدین صاحب وہاں سے بھاگ گئے علی ازگر باہر آیا تھا میں کہتا ہوں کہ اگر تُو حلالی ہے اگر تیرے نطفہ میں حرام کا مستشامل نہیں ہے اگر تُو حلالی ہے نا تو تُو قسم اٹھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں حلف اٹھاتا ہوں اللہ مجھے عبرت پر نشان بنائے ٹھیک ہے تو اس بات پر قسم کھائے گا اب دوسری بات تم نے یہ کہی کہ ہم نے بریلوی ایک مفتی سے بات کی تو انہوں نے ایسا ایسا بتایا میں کہتا ہوں تو اس پر بھی قسم کھائے گا قسم اٹھائے گا کہ میں مفتی سے بات کیا ان کا یہ نمبر ہے جنہوں نے نہیں آتا وہ نمبر آپ مجھے سینڈ کریں گے میں اس مفتی بریلوی سے بات کروں گا لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ دیوبندی اپنا سڑا ہوا دین جب بچانا چاہتا ہے اپنا سڑا ہوا دھرم تو اگر کتابوں کی بات ہوتی ہے تو ہمارے علماء کے چوکٹ چونے جاتے ہیں اب یہ علی ازغر جو ہے باطل پرس اس جاہل ملہ کو بچانے کی باری آئے پھر ہمارے مولانا کا سہارا لیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ دیوبندی تمہارا جو تم جو جس کے دلالی کر رہے ہو جس کے جو تم دلالی کے چکر میں پڑے ہوئے چمچا گیری کر رہے ہو مجھے بس اپنا بتا دے انہوں نے ابھی تک ایک وائس ریکارڈ کیوں نہیں کی اور انہوں نے تفصیلات لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھا اب تمہیں چمچا گیری کرنے کی دلالی کرنے کی کیوں ضرورت پڑی الحمدللہ مولانا جلال الدین نے وائس ریکارڈنگ کر آئے سب کر آئے لیکن تمہارا علی ازغر کسیلہ دلیل ہو گیا ہے کہ ابھی تک ایک وائس نہیں بنا پایا ہے اور لوگوں کو بتا نہیں پایا ہے کیوں تم چمچا گیری کر رہے ہو ہاں بتاؤ ہو گیا ہو گیا سنو مولانا علی ازغر صاحب آج بھی اسی مسجد وہ مولانا نہیں ہے جاہی وہ حافظ ہیں حافظ مولانا نہیں ہے جو بھی ہے ہم اپنے جو بھی ہے تو یہ بھی پتا دے پھر بیچ پہ بول رہا ہے حافظ علی ازغر صاحب آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے اس جگہ پہ کل تھے اس جگہ پر سالوں سے ہے بھادہ جلال الدین نماز پڑھ کر کوئی مسجد میں دہی رہتا ہے نماز پڑھ کر سامعی نظرات سننے والے خود اندازہ لگائیں گے کہ نماز پارک ہونے کے بعد کوئی بھی ہو حافظ ہو مولوی ہو امام ہو مفتی صاحب ہو موزین ہو سب اپنے گھر کی طرف رکھ کرتے ہیں تو رکھ کرنے کیلئے ایک ہی راستہ ہوتا ہے مسجد سے نکلے اور دیکھے باہر جلال الدین نہیں تھا نہ جلال الدین کا کوئی ساگر تھا نہ جلال الدین کا کوئی چھیلہ تھا نہ کوئی دلال تھا ادھر کوئی وجود نہیں تھا سارے رضا خانی جو جتنے گئے تھے دو تین سارے پرار پرار ہو گئے وہاں سے لنگی اٹھا کر بھاگے ٹھیک ہے یہ ثبوت آپ خود پوچھ لینا علیہ ازگر ساکتے ہیں کسی سے بھی ادھر جو جو ایک اور گیا تھا اپنا جلال الدین کے ساتھ اس کا نمبر میں نے ابھی تک جلال الدین سے کل بھی مانگا نہیں دیا اب منور کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جلال الدین نے آنے کی جو ذہمت اٹھائی تھی اب ایک بار وہ اپنا ایڈریز دے جس علاقے میں وہ رہتا ہے جہاں پر وہ قیام ہے وہ اپنا ایڈریز دے انشاءاللہ اب اس کے علاقے میں اس کے گھر میں مناظرے کی صورت ہوگی کون آئے گا کس کے کس کے کس کے تیرے جلال الدین کے میرے جلال الدین کے آوگے تم جلال الدین کا ایڈریز دوگے تم آوگے الحمدللہ دیکھو آپ کو دیوبندی سے منافتہ کرنے کی چلو 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 تم نے چلو تم نے کچھ جواب دے رہا ہوں جلال الدین وہاں سے جلال الدین بھاگا آج بھی مولانا علی ازگر صاحب اسی جگہ پر جلال الدین گیا تھا آج بھی ادھر موجود ہے جلال الدین کیوں بھاگا بہت ہو گیا بہت ہو گیا بس کرو چلو پہلی بات تو یہ کہ مولانا جلال الدین صاحب وہاں گئے اثر کے بعد مغرب تک وہاں رہے اور بحمدی تعالی دوسرا یہ بھی باتا سلو بیج میں مات بول میں بتا رہا ہوں اسی ایریا چھپ رہو وہاں رہے مولانا جلال الدین صاحب ان کے سر چھپنا تو پھر بیج میں بک بک کر رہا ہے چھپ مولانا جلال الدین صاحب اور صادر کے گھر میں گئے اور صادر کے ساتھ جو بات ہوئی ہے وہ بھی ریکار میں ہے اس صادر نے یہاں تک کہا کہ یہ ظلیل اس ظلیل کو ہم لوگ سمجھائیں اس کا چینل بند کروائے ہیں اگر آئندہ ایسا کیا تو اس کو لات مار کے بھگائیں گے یہاں سے مطلب ان کے صادر کے جو مفہوم ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اب تک ایک وائز نہیں ریکارڈ کر پایا میں کہتا ہوں پہلی بات تو تم یہ جواب دو کہ تمہارا علی ازغر نماز پڑھ کے درواز دے سے باہر آیا تھا میں نے تجھے قسم اٹھانے کے لئے بولا تھا اگر تو حلالی ہوتا نطفہ حرام کا نہیں ہوتا تو قسم اٹھا تھا پھر جس مفتی کا تم نے نام دیا کہ فنہ مفتی سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ جاہل تھا میں اس کا نمبر مانگ رہا ہوں تو تمہیں اس کا نمبر لینا چاہیے تھا مگر تو نہ نہ اس کا نمبر دے رہا ہے نہ علی ازغر جب باہر آیا دروازے سے حالانکہ وہ پیچھے سے بھاگ گیا تھا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے علی ازغر کو جب بلایا گیا کہ چلو باہر کہیں کرتے ہیں ہم مناظرہ تو کیونکہ یہ تو اتنے پیسہ خرچہ کر کے وہاں سے گئے یہاں سے گئے اتنا پیسہ خرچہ کر کے تمہارے اگڑا پہ چلے گئے اب وہاں جا کے تمہارے ملہ جو رونا رو رہا تھا اس کو دیکھ کر کے بھاگ جائیں لوگ سمجھ دارے بے اوقف کسی کو مد بناو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے اگڑی 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 گلہ ہو گیا تھا وہ سندس نکل آیا تھا اس کا نمبر بھائی ابھی ابھی میں یہ کیا بولتا ہوں کہ تمہارا یہ جو جلال الدین گیا تھا مناظرہ کرنے گیا تھا یا مجرہ کرنے گیا تھا چور کو پکڑنے گیا تھا مناظرہ کرنے گیا تھا مطلب یہ بات کمجھ میں آ گئی کہ وہ مناظرہ کرنے نہیں گیا تھا مناظرہ کرنے تو نہیں گیا تھا لیکن چور کو پکڑنے گیا تھا کہ اگر حلق مناظرہ کرنے گیا تھا تو پھر یہ جھوٹ کیوں پھائلاتا ہے کہ مناظرہ کرنے گیا تھا کون کہہ رہا اگر وہاں وہ مناظرہ کرتا تو مناظرہ ہو جاتا سامین سنیں یہ جو جلال الدین بریلوی گیا تھا یہ اپنی ذاتیات کے تعلق سے گیا تھا نہ کہ یہ بریلوی اوکار وقیل اور مہندہ بن کرنی کیا تھا اس کی ذاتیات کے لئے تو تو بولا تو بول رہا ہے تو بول رہا ہے تو بولا تو بولا تو بولا تو بولا یو بندی ایسا سرا ہوا انسان ہے میں نے بولا کہ چور کو پکڑنے کیا تھا اس بات کو تو مانگتا ہے مطل Alexandra میں یہ وہ اوک سکتْ مناظرہ کرنے کیا تھا اس نے birthdays کنی Mitgl تشتہ بلہ targeted اور چور پکڑنے کیا تھا اب میرے ایک سوال کا جانسی ہے تمہارا سنو تم جس کی دلالی کر رہے ہو وہ آنسا پیس نے کنایا تمہاری بات حجت نہیں تمہاری بات حجت نہیں تم جس کی دلالی کر رہے ہو میں کہے سن میں کہہ سن میں یہ کہہ سننا پڑے گا تم جس کی دلال ہو اس کی بات نہیں آئی ہے مفتوں میں تم دلالی کر رہے ہو سامین سب اندازہ لگا لوگ کی جلال علی ازگر ساپ سے ملازرہ کرنے نہیں کیا تھا کیوں بھاگ رہا ہے میں پوچھ رہا انصاف مانگنے کیا تھا جو بھی ہے چلو میں تمہاری زبان سے تم تو دلال ہو علی ازگر نے بتایا علی ازگر کی بات آئی علی ازگر ساپ تم جس کی دلالی کر رہے ہو تمہارے سن سے آپ بتا دیا وہ تمہارے سن سے آپ بتا دیا سننا یہ سن سے تم جس کی دلالی کر رہے نہیں نہیں مجھے یہ سننا سننا علی ازگر سننا میں کہہ رہا ہوں جس کی دلالی کر رہے ہو تیرا جلالتی جات کر بھی تُو تم لوگ جلت اٹھا لیے زلیل ہو سکتے جلو سکتے نہیں ہے ہماری چھتے ہمارے سن سے آپ بتا دیا ہمارے سن جلالتی جو ہے ہمارے سن جلالتی جو ہے آج جلالتی جو ہے وہ تو چار بھائی چار کے کام جو ہے چھتے بیٹھا ہے جلن بان گئے چور جلال الدین کتنا ٹائم دوال میں اثر کی آزان سے لے کر اثر کی نماز کے درمیان اتنا وفہ وہ وہاں موجود رہا اس کے بعد ایسا گیب ہوا ہے ایسا گیب ہوا مکندس کی طرح کی ساری اٹھا کر رہا ہے وہاں سے مفتی صاحب کی جو پرلوی کا مفتی ہے میں اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ مفتی صاحب کے بارے بات ہوئی ہے میں کہتا ہوں اگر تمہارے ہیں اگر تمہارے ہیں اگر تمہارے ہیں اگر تمہارے ہیں مفتی صاحب میں جو ایسا کرا ہے وہ خلاف سنت کام کیا ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ برلوی کے مفتی زبیر مفتی زبیر صاحب سے میری بات ہوئی دس منٹ چوپن سیکنڈ بات ہوئی ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ بھی ریکوارڈنگ کالوں گا انشاءاللہ وہ بھی آئی گی آپ لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ جو اس طریقے کا جو طریقے کار کیا ہے جو بھی ہو ایکس وائی زیڑ برلوی ہو یا دیو بندی ہو انہوں نے خلاف سنت کام کیا ہے سنت کے مطابق یہ تھا ہوتا کہ وہ پہلے وہاں بتاتا کہ میں آ رہا ہوں اور میں اس پر محضرہ کروں گا ساری شرطیں ہوتی ہیں اصول ہوتے ہیں مناسرہ کرنے کے مو اٹھا کے سیچ چندہ مانگا جاتا ہے اور جس طریقے کا اس نے ارے پیرا قوت ہو گیا ہے سیچ چندہ مانگا ہے انہوں نے جو الزام لگایا ہے اس کا تو سن لے مطلب بولنے کے لئے آتا ہے سننا نہیں آتا سبر کرو سحمل رکھو تم نے کہا کہ مولانا جلال الدین صاحب وہاں سے بھاگے تھے میں کہتا ہوں پانی کے بغیر مچھلی تڑپ کے مر جائے اور جھوٹ نہ ہو تو دیوبندی دھرم مر جائے یعنی پانی کے بغیر مچھلی کی موت اور جھوٹ کے بغیر دیوبندی دھرم کی موت مولانا جلال الدین صاحب اسی دیوبھنگی مسجد کے سامنے ایک ہمارے سنی بھائیوں کی مسجد ہے وہاں پہ وہ لوگ اثر کی فرض کی نماز پڑھ رہے تھے سنت تو یہاں دیوبھنگی مسجد میں پڑھے تھے لیکن فرض نماز فرض نماز جو ہے وہ وہاں جا کر پڑھ رہے تھے اب میں کہتا ہوں سامعین نہیں سنے گا مطلب ہم نہیں سنے گا سامعین نے تو سن لیا سامعین نے سن لیا کہ سامعین یہ مولانا جلال الدین بھر دلالی کر رہا ہے بولنے دے سامعین نے یہ سن لیا ہے کہ مولانا جلال الدین علی ازغر دیوبھنگی کے صدر سے بات کی ہے وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے اور سیٹھو ماں دلت کی زندگی گزار رہا ہے میں تم سے بات نہ پڑھ رہا ہوں علی ازغر نے کوئی وائس نہیں بنائی کوئی جو ہے اپنی بات نہیں رکھی تم مفت میں بھروا کی رجوع کر رہے ہو تم دلالی چونک رہے ہو میں بتا تو اب آپ زادیات کو چھوڑ میں سیکھو ایک بات کھار دی آپ یہ سننا یہ دیا سننا جب زادی دیا جب فرپڑاتا ہے سننا آن تو وہ ہی وہی بتا رہا دیا فرپڑانا ہے اس کا مطلب اس کے بھنزنے کے دل تیر میں دیا فرپڑاتا ہے دیا فرپڑاتا ہے اس کا مطلب بھنزنے کے دل مولانا جلال الدین پرکات کے آگئے ہیں تمہارا جو دلہنے دیوبنگی ازغری بانو سننا تمہارا دیوبنگی ازغری بانو نہیں سنے گا اس کا پرکٹ چکا ہے سنے گا جلال الدین کبھائی نظرات سارے دکھتے ہیں یہ گیا تھا سناظرہ کر رہا ہے مجھے وہاں مناظرے کا لرس تقریب ہوتا ہے وہ جلال الدین کبھائی نظرہ کر رہا ہے سن وہاں پہ تھا جو سمجھ رہا تھا نیالے سمجھ کر انصاف مانگنے گا تھا انصاف کی بھی مانگنے گا تھا یہ تیوبنگ کی چوکٹی ہے اس کے لئے نیائے مل سکا ہے اس کے لئے انصاف مانگنے موزیر میری سنے گا نہیں میری سنے گا میری سنے گا میری سننا سننا علی ازگر سننا علی ازگر آپ آگے کیا تو کیا بولتا ہے علی ازگر واقعہ وانتے ہیں علی ازگر آج بھی اسی یہ کا موجود ہے سامین آج بھی اسی مسجد میں ہیں آگا جلال الدین ازگر آج بھی اسی مسجد میں ہیں ان کے باپ مخنص ہوتے ہیں بچے تمہیں پیدا کرتے ہیں میں تم سے پوچھا منور 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 رضا خانی میری بات سن لے بلکہ بھاگا ہے بلکہ فقر ہونا چیئے جلال الدین بھاگا ہے کہ احمد رضا خان کی سنت پر عمل کی ہے سنت پر فقر ہونا چیے فقر ہونا چیے ہمارے مولانا حافظ علی اکھر صحاب آج بھی اسی مسجد میں موجود ہیں اسی جگہ پر موجود ہیں اسی جگہ پر موجود ہیں سنیں میری بات سنیں بات سوالی بات سول رہا ہوں جلال الدین کتنا وقت کتنا وقت سنو گے نہیں مطلب آپ نہیں سنو گے نہیں یہ کہتا مناظرہ کرنے مطلب آپ سنو گے نہیں شرط ہوتی ہے اور ان کا ہی مفتی زبیر نام کا بہت بڑا مفتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی سنزا و آدمی میں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں وہ آدمی نے کہا کہ جو اس طرح کرا ہے وہ خلاف سنت کام کی ہے خلاف سنت کام کی ہے تمہیں ہمارے علماتے مدد لے بھی پڑے چاہے وہ دنیا کے کام ہو چاہے وہ دین کے کام ہو تم تو اپنے منلاؤں کے کتابوں سے اپنے 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 قصادر میں کرسکتے ہو مکتی زبیر سے میری بات ہوئی ہے بریلویوں کی چوکر سے بغیر جائے تمہارا دین نہیں جاتا